ساودھان دوستوں کورونا وائرس پہلے دستک دی اب یہ دستک خونی پنجے میں تبدیل ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ کورونا کے وائرس کی گرفت میں اب تک ہزاروں لوگ آ چکے ہیں اور سیکڑوں لوگوں کی زندگی یہ اب تک لیل چکا ہے اور تیزی سے دنیا کے ہر حصے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اگر کورونا وائرس اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ دنیا کی ایکانومی کو بھی تباہ کر سکتا ہے دوستوں اس وائرس کی شروعات چین سے ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس کی چپیٹ میں آئے چین کا وہان تو پوری طرح سے بوتھا شہر بن گیا کیونکہ یہاں کی سڑکیں سنسان پڑے کھیل کے میدان خالی پڑے شاپنگ مال ادھر سے ادھر خالی پڑی کرسیاں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں دوڑتی ایمبولنس مطلب وہان کا برا حال ہے اکیلے چین میں سیکڑوں کی زندگی چھین لینے والا یہ کورونا وائرس اب تک چار ہزار سے ادھر لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے چکا ہے اس نے اپنے پیر جرمن ایمیریکہ آسٹریلیا تک میں بسار لیے ہیں انڈیا میں بھی اس کو لے کر بڑی ساؤدھانی بڑھ دی جا رہی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ اور اس کی روک تھم کے بارے میں جان لیا جائے کیا ہے کورونا وائرس کورونا وائرس یعنی سی او وی یہ ایک ایسا انفیکشن ہے جو زکام سے لے کر سانس لینے میں تکلیف پیدا کرتا ہے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے یہ وائرس کبھی نہیں دیکھا گیا یہ دسمبر کے مہینے میں چین کے وہان سے اٹھا تھا فیلحال اس کی روک تھم کے لئے کوئی ٹھوس علاج یا چمتکاری ٹیکہ نہیں ہے اس لئے اس سے ساؤدھانی بہت ضروری ہے کورونا کے انفیکشن کے چپیٹ میں آنے پر سب سے پہلے وہ خار یا زکام ہوتا ہے سانس لینے میں تکلیف ناک کا بہنا گلے میں خراش جیسی پرابلمز شروع ہو جاتی ہے سب سے خطرناک بات یہ کہ یہ ایک ویکتی سے دوسری ویکتی تک آسانی سے پھیل جاتا ہے کورونا وائرس کا جن حیران ہوئے ویکیانکوں کی معنی تو کورونا وائرس پھیلنے کی دو وجہ ہے جن کو جن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے ویکیانکوں کا کہنا ہے کہ چین سے دنیا بھر میں پھیل رہے کورونا وائرس کی اصل وجہ چمگادر اور سانپ ہو سکتے ہیں اس کے دوسری وجہ وہان کی پریوگ شالہ میں ہوئے ریساو کو بھی مانا گیا ہے ایک خطرناک وائرس سارس اور میرس سانس کی بیماری سے تعلق رکھتا ہے غور کرنے والی بات ہے کہ سال دو ہزار چیار میں ویکیانکوں نے سیوئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم اور میڈل ایسٹرن ریسپیریٹری سنڈروم کے لیے چمگادروں کو ذمہ دار ٹھہرائیا کورونا وائرس کے چپیٹ میں آنے والوں کی سنکھیا میں لگاتار بڑھتری کو دیکھتے ہوئے چین اور ہانگ کانگ میں ہیلتھ ایمرجنسی لگا دی گئی ہے ویکیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ وہان میں چمگادر کھایا جاتا ہے اس لیے یہ یہاں پھیلا دوسری بات یہاں پشو ویعپار بھی زیادہ ہے اوڈھر چمگادر کھانے کی وجہ سے چین کی کافی آلوچ نہ بھی ہوئی حالانکہ اس میں معافی مانگی ہے وہان کے بعد یہ وائرس بیجنگ، شنگھائی، مکاو اور ہانگ کانگ پہنچا اور لوگ اس سے سنکرمیت ہونے لگے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کا کہنا ہے کہ اس وائرس کا سنکرمن کال دس دن کا ہوتا ہے اور ان دس دنوں میں اس سے بچاؤ کے لیے وشیش خیال رکھنا چاہیے آپ کو بتا دیں کورونا کی وجہ سے چین پہلے سے ہی اپنے بارہ شہروں کے 3.5 کروڑ سے زیادہ نیواسیوں کی یاترہ پر پرتبند لگا چکا ہے ساتھی چین کی سرکار نے شنگھائی کی فاربیڈن سٹی اور گریڈ وال آف چین کے کچھ حصوں یہاں تک کی کئی بہت مندیروں کو بھی بند کر دیا ہے ادھر بھارت میں بھی کورونا وائرس کے مریض ملے ہیں ساؤدھانی مینسٹری آف ہیلتھ کے نیردیش آنسار ہاتھ دھوتے سمیں سابون کا استعمال کریں آپ چاہے تو الکوہل بیسٹ ہینڈ رب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں خانستے اور چھینکتے وقت موہ اور ناک پہ رومال یا ٹیشو پہ پر رکھ لیں جن ویکتیوں کو کولڈ اور فلو ہے ان سے دور رہیں جنگلی جانوروں کے سمپرک میں آنے سے بچیں ماسک کا استعمال کریں ادھر بکا ماس نہ کھائیں ایکنومی میں اثر چین میں کورونا کو لے کر چھٹیاں بڑھا دی گئی ہے اس وائرس کے چلتے چین کے پریٹکوں کی سنکھیا گھڑتی چلی جا رہی ہے جس کا سیدھا اثر چین کے ایکنومی پر پڑے گا آپ جان لے چین ورلڈز سیکنڈ لارجس ایکنومی ہے اس لئے اگر چین کے ایکنومی میں گراوٹ آتی ہے تو اس کا اثر دنیا بھر پر پڑے گا بھلے ایکنومی کو لے کر ساف ہاکڑے نہ آئے ہوں لیکن اگر چین اپنے پٹینشل گروہ ریٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا تو دنیا بھر میں سلو ڈاؤن آ جائے گا ادھر بھارت بھی اپنے فالنگ گروہ ریٹ سے جنتی تھے ایسے میں گلوبل سلو ڈاؤن کا اثر یہاں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو فرینڈز بتائی گئی ساوڈھانیوں پر دھیان رکھتے ہوئے آپ اپنا اور اپنوں کو خیال رکھئے ہماری دعا ہے کہ دنیا جل سے جل کورونا نام کے اس بھیاوے بیماری سے نجات پا جائے جائے ہند وندے ماترم